بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ پورک شاپ یوٹیوب پر چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پینٹ سے اگر کسی اور رنگ کے اوپر بارڈر ڈالنا ہو تو کس طریقے سے ڈالا جائے گا وہ ساری تفصیل و ڈیٹیل بھی آپ اسی ویڈیو میں جان پائیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ چاہیں چینل پر نیو ہے اور سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی ہیں وہ بھی گاڑیوں سے ریلیٹڈ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوزو کی مہران پینٹ کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر ایک بارڈر ڈالا جا رہا ہے تو بارڈر اگر ایک پٹے کا ڈالیں گے تو وہ عجیب سا لگے گا اس لئے جو سینٹر میں آپ کو لال کلر نظر آ رہا ہے یہ لال کلر کی سلوشن ٹیپ ہے جبکہ سائیڈوں سے اس کی جو ٹیپنگ ہے وہ کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر رنگ ڈالیں گے اور رنگ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے یہ گرین کلر کا بارڈر اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ وائٹ کلر ہے اور گرین کلر کا اس کے اوپر بارڈر ڈال رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اگر کوئی اس طرح کا بارڈر یا کسی بھی طرح کا بارڈر ڈالنا چاہتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ اتنا خرچہ کرنے کے بجائے آپ اگر کوئی سٹیکر لگوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے فرض کریں اگر کل کو وہ سٹیکر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ اسے آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں اور اتار کر نیچے جو آپ کا پینٹ ہوگا وہ بھی ثابت ہوگا وہ بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر فرض کریں آپ کو وہ کلر کا بارڈر پسند نہیں ہے جو کہ آپ نے سٹیکر میں بنوایا ہو تو اسے آپ سٹیکر کو ہٹا دیں کسی اور کلر کا سٹیکر لگوا سکتے ہیں جبکہ پینٹ میں اس طرح نہیں ہو سکتا پینٹ میں اگر بارڈر بناتے ہیں تو پینٹ میں بارڈر تو بن جاتا ہے لیکن وہ پھر اگر آپ کو پسند نہ آئے بعد میں یا مطلب کہ آپ اسے اتارنا چاہیں تو آپ نہیں اتار سکتے کیونکہ وہ بارڈر پینٹ میں دیا گیا ہوتا ہے اور پینٹ کو پینٹ کے اوپر سے ہٹانا پھر بہت ہی مشکل ہے تو اس کے لئے آپ کو دوبارہ جو گئے گاڑی کا پینٹ ہوگا مثال کے طور پر آپ یہ گرین کلر کا بارڈر اسے دے رہے ہیں اور یہ وائٹ پینٹ ہے تو اگر یہ بارڈر سٹیکر میں ہوتا تو یہ سٹیکر آسانی کے ساتھ اتار لیا جاتا ٹوٹل کتنا خرچہ آتا سٹیکر کے اوپر سٹیکر کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو خرچہ ہے وہ آپ کا تقریباً آٹھ سو نو سو روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے جبکہ پینٹ کے اوپر بھی آپ کا اتنا ہی خرچہ آ جاتا ہے تو سٹیکر میں ایک فائدہ آپ کو یہ ہے کہ جو سٹیکر ہوتا ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں اور آپ کا نیچے سے جو پینٹ ہے وہ بھی ثابت بچ جاتا ہے اور پینٹ میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو اگر ریفرس کریں کل کو اس نے وائٹ کرنا ہو دوبارہ سٹیکر میں یہ پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سٹیکر صرف اتار دیا جاتا اور آسانی کے ساتھ اس کا جو بارڈر ہوتا وہ بلکل ہو جاتا تو گاڑی بارڈر ڈالا جا چکا ہے اور جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ اس کے سینٹر میں ہم نے ایک لال کلر کی ٹیپ لگائی تھی وہ لال کلر کی جو ٹیپ تھی وہ سلوشن ٹیپ تھی جو عام بازار سے ملتی ہے اور سائیڈوں سے اس کے اوپر اخبار اور ٹیپ کے ساتھ اس کی ٹیپنگ کی اس کی لائٹ اور گرل وغیرہ وہ بھی ساری بچائی گئی تو آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو مزہ آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر مزہ نہیں آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ سٹیکر ہونا چاہیے یا سٹیکر ہونا چاہیے یا بارڈر اور مطلب پینٹس سے دینا چاہیے تو آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے اور یہ آپ کے سامنے بارڈر ڈالا جا چکا ہے سوزو کی مہران کے اوپر گرین کلر کا تو ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاپ اللہ نکھے بان موسیقی 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 موسیقی